السلام علیکم میں ہوں اسنین عباس اے آئی او جو ایڈورٹیزمنٹ کی جانب سے لیئر سٹوڈنس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انمیشن کنفرم ہو جانے کے بعد اگر کوئی کورس کورڈ ایسا ہے جو آپ تبدیل کروانا چاہتے ہیں وہ غلط کنفرم ہو گیا ہے یا پھر آپ کو وہ کورس کورڈ پسند نہیں آ رہا اور اس کی جگہ کوئی نیا کورس کورڈ رکھنا چاہتے ہیں تو انمیشن کنفرم ہو جانے کے بعد آپ اس کورس کورڈ کو کس طرح تبدیل کروا سکتے ہیں کیا اس کی فیسو کی کیا طریقہ کار ہوگا کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے کون سے آپ اپلیکیشن دیں گے تو آج کی ویڈیو میں یہ تمام باتیں آپ کو تفصیل سے بتائی جائیں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے کی طرح ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو آئیے بغیر ٹیمیسٹ کی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو لازمی یعنی کہ کمپلسری سبجیکٹ ہیں وہ آپ تبدیل نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ لازمی ہیں ہر صورت میں ان سبجیکٹ کو پاس کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو سکے اور جو الیکٹیو یعنی کہ اختیاری سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ خود سے چوز کرتے ہیں آپ ان کو تبدیل کروا سکتے ہیں آپ نے کوئی کورس کورڈ خود سے چوز کیا تھا اب وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا یا پھر بائی مسٹیک پہلے سے پاس کیا ہوا کورس کورڈ دوبارہ آپ نے رکھ لیا تھا تو اب آپ اس کی جگہ دوسرے کورس کورڈ کو کس طرح رکھ سکتے ہیں تو ڈیٹ سٹوڈنس آپ کو سی ایم ایس پورٹل کے ذریعے اون لائن ایک اپلیکیشن دینی ہوگی اور اس کی فیس بھی ہوگی اگر آپ نے ایک کورس کورڈ تبدیل کروانا ہے تو ایک اپلیکیشن جائے گی اس کی فیس ہوگی اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ کورس کورڈ تبدیل کروانا ہے تو پھر علیدہ علیدہ اپلیکیشن جائیں گی اور ان کی فیس بھی ہوگی تو کورس کورڈ اپلیکیشن دینے کے لیے اپنے سی ایم ایس پورٹل کے ہوم پیج پر آ جانا ہے وہاں آپ کو سلوڈن سرویس ریکویسٹ کا ایک پٹن مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد سرویس ریکویسٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج شو ہو جائے گا یہاں آ کر آپ نے کریئٹ نیو ریکویسٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین شو ہو جائے گی تو یہاں آپ نے تیسری نمبر والے اپشن ادھر فیس انوائس چلان کے اپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے اور پھر نیکسٹ کے اپشن کو پرس کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کافی سارے اوپشنز آ جائیں گے تو آپ نے کورس چینج فیس کے اوپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور پھر نیکس کے اوپشن کو کلیک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی کلاس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا تو اس پیچ پر سب سے پہلے آپ نے سببیٹ کے اوپشن پر کلیک کرنا ہے تو پھر آپ کے سامنے پرنٹ انوائز کا اوپشن شو ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کی فیز کو بینک میں یا پھر ایزی پیسہ یا جیس کیش کی طرف پیک کر دینی ہے تو جب آپ فیز پیک کر لیں گے تو اس چلان کی تصویر بنا کر اسی پیج پر آ کر آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی تو آپ نے دوبارہ سٹوڈن سرویس ریکویسٹ کے بٹن پر آ جانا ہے اور وہاں آپ دیکھیں گے تو کچھ ریکویسٹ ایڈ ہوں گی تو آپ نے ابھی جو ریکویسٹ ایڈ کی تھی کورس کور چینج کے لیے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو وہی سکرین آپ کے سامنے شو ہو جائے گی تو آپ نے جو پیج چلان کی تصویر بنائی ہے اس کو آپ نے ایڈ اٹیشمنٹ بٹن کے درو یہاں اپلوڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد اوپر ایک ایڈ کومٹ کا آپشن ہوگا اس پر کلک کر کے ایک چھوٹا سا میسیج لکھ دینا ہے کہ آپ نے کون سا کورس کور تبدیل کروا کے نیا کون سا کورس کور رکھا ہے تو یہ چھوٹا سا میسیج کومٹ بوکس کے اندر لکھ کر نیچے سیف کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی ریکویسٹ سببیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس پر کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو لیئر سٹوڈنس یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ آپ نے جو کورس کور تبدیل کروانا ہے اس کی پہلی اسائیمنٹ جمع کروانے کی جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے یہ تبدیل کروانا ہے اگر اس کی فسٹ اسائیمنٹ کی طریق جو ہے وہ گزر چکی ہے تو پھر آپ اس کورس کور کو تبدیل نہیں کروا سکتے امید ہے میں نے آپ کو کورس کور تبدیل کروانے کے حوالے سے تمام باتیں کیلئر کر دی ہیں اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو ملتے ہیں